اسلام علیکم جی آج سنڈے کا دن ہے اور تاریخ ہے اکیس جولائے دوہزار چوبیس آج ہم موجود ہیں شکارپل کی بہت بڑی اور بہترین نرسری میں اور یہاں آپ کو کچھ درختوں کے بارے میں معلومات بھی دیں گے ان کے فوائد کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے تو یہ ہمارے بھائی ہیں یہ یہاں پہ سنبھالتے ہیں ان تمام تک چیزوں کو بہت پیارے دوست ہیں پہلے بھی ان سے ہم نے کافی مرتبہ پلانٹنگ کے حوالے سے خرید و فروکتی ہے تو ہمیں بہت خیئر کرتے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اس نرسری میں کہ گرمیوں کے لیے مفید کون سے ایسے درخت ہیں جو گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں ٹیمپریچر کو کم کرتے ہیں جانوروں کو فائدہ دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں کہ مسٹر جیری یہاں پہ لیٹے ہوئے جیری پہو ایو بی بی یہ جیری ہے یہ بھی درختوں کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں آئے آپ کو وزیت کرواتے ہیں اس نرسری کا اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے مفید گرمیوں میں کون سے درخت ہوں گے آج ہی ہمارے ساتھ شہباز علی لوہر صاحب بھی موجود ہیں اور یہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں دکھا نہیں رہے ہیں اپنی ویڈیو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کون سے درخت ہیں چلیں شہباز بھئی بہترین ہو جاتا ہے یہ زمین آپ کی بھلے خراب ہو جی جی پانی اس کو کنگ زیادہ تر ملے اسے ساب سے نگایا جا سکتا ہے آچھا اس وقت اس کی عمر کیا ہے یہ جو درخت ہے 3-4 مہینے عمر ہے ماشاءاللہ 3-4 مہینے میں یہ پانچ فٹ کے قریب قریب یہ درخت گملے میں گملے میں آچھا اس کی پرائز کیا ہے ہمارے لیے پرائز کیا ہے ویسے پرائز کیا ہے سر بھی سے ہم جلاتے ہیں ساڑھا تین سو روپے کا آپ کے لئے ہوگا تین سو روپے کا تین سو روپے کا ہو جائے گا یہ شہباز بھائی بھی ہیں اور ان کی پلانٹنگ کی ڈرائیوز اور پلانٹنگ کی ایکٹیوٹیز چلتی رہتی ہیں اور مختلف شہر میں پوائنس ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ ہم نے گھڑے بھی خودوایا ہیں انشاءاللہ کہاں کہاں پہ ارادہ ہے ہمیں لگانے کا سر سر مختلف یہاں پہ جگہیں شکاربور کے اندر ایڈیوکیشنل انسٹیٹیشنز ہو گئی ہماری ہوسپیٹرز ہو گئی کبرستان ہو گئے لائبرری ہے اسکاؤٹس ہے اور بھی بہت ساری جگہیں جہاں پہ جو ہے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم وہاں پہ پلانٹنگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی موقف پہ ہم قائم رہیں گے ہمیشہ اور اسی وجہ سے ابھی ہم یہاں پہ اس نرسری میں موجود ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ کون کون سے پلانس آویلیبل ہیں اور کون کون سے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں وہاں جو ہم کھری دیں یہاں سے اور مختلف جو ہمارے شکاربور کے اندر جگہیں ہیں وہاں پہ ہم جو ہے پلانٹیشن کریں جی دوسرا کون سا درخت جو ہم لگا سکتے ہیں گریوں میں کون سا اس ہے بڑ بڑ جی سر اچھا یہ میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی لائف پچاس پچاس سال بھی ہوتی ہے بڑی ابھی بھی کچھ جو ہمارے پاس دروز شکاربور میں موجود ہیں جی جی سر تین سے چار درہ ہمارے پاس موجود ہیں شکاربور میں ابھی بھی اور اس کی ماساللہ جیسے چھاؤں کے حساب سے یہ وہ بہت خوبصورت ہے اس کی چھاؤں بہترین یہ بھی پپل کی طرح لگایا جا سکتا ہے بھلے زمینہ خراب ہوئے رہا ہوں اس حساب سے یہ بھی پپل کی طرح مطر جو کلر والی زمین ہے وہاں پہ بھی لگ جائے گا وہاں پہ بھی لگ جائے گا جہاں پانی کم زیادہ وہ وہاں بھی لگ جائے گا اور اس کی کیا پرائز ہے سر یہ بھی سر تین سو کا چلا تھی یہ آپ سے تین سو روپے تک ہوگا اس سے چھوٹی سائز یہ آپ کو مل جائے گی وہ ایک سو پچاس روپے کی ایک سو پچاس روپے یہ گملے میں ہے یہ گملے میں یہ بڑی سائز ہے اس کے علاوہ کون سا گرمی والا درخت ہے سک چین سک چین ایک درخت یہ بتا رہے ہیں بھائی ہمیں جو گرمیوں کے لئے بہت مفید ہوتا ہے یہ سک چین یہ تو رابل کی طرح پتا ہے اس کا یہ پھول بھی کرتا ہے اور درخت کا درخت بھی ہوتا ہے اچھا یہ بھی تھندک پہنچاتا ہے گرمیوں کے لئے مفید ہے اس کا نام ہے سک چین اچھا سک چین سر جیسے یہ دیکھیں یہ درخت ہے یہ یہی ہے نہیں یہ دوسرا ہے پھر اس کی طرح یہ آپ کو ملے چاہتے ہیں اچھا یہ آپ کا دو دائی سال میں تیار درخت بن جاتا ہے وہ ہماری تھندک والی جو ائر کنڈیشن والی نیم ہے وہ کدھر ہے وہ نیم بھی موجود اچھا ہمارا ہے چلیں یہ ہمیں ففٹی ففٹی روپیز کے ڈسکاؤنڈ بھی دے رہے ہیں اور زیادہ اگر لیں گے تو ہمیں کافی فرق پڑے گا یہ نیم ہے یہ اپنی سندھ والی نیم ہے سندھی ہے یہ آپ کو اتنی سائز تک دوں گا تھیلی میں ملے گی شاپر میں ہو چار سے پانچ فٹ ہوگی وہ آپ کو دو سو روپے تک دوں گا تیار چیز ملے گی دو سو روپے کی تیار چیز چار سے پانچ فٹ تک ہوگی سندھی نیم ہے پیور نیم ہے اور یہ سمجھے کہ آپ نے جہاں پہ بھی لگایا وہاں پہ کوئی اپنے اچھی کمپنی کا کوئی برینڈڈ کمپنی کا کوئی ایسی لگا لیا جیسے اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے اچھا ہمیں کچھ گھروں کی خوبصورتی کے لیے بھی پھول گملے یا ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انڈور ہوں آؤڈور ہوں نہ صرف تھندک تو نہیں خوبصورتی بھی چاہیے لوگوں کو تو وہ بھی ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ کونسا ملے گا بہت اچھے کونسے ہوتے ہیں یہ کونسا ہے اچھا ہلوو مستر جیری ہاں آپ ہاں یہ سر کونسا ہے یہ ایرو کیریہ ایرو کیریہ یہ سر ایسی آل میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں آسیزن کے ساب سے اچھا ہوتا ہے اچھا ان کو بیسے پانی کتنے کتنے دنوں بعد دینا پڑت ہے پانی اس کو اگر انڈور رکھیں آپ تو انڈور آپ اس کو ایک دن پھوڑ کے دوسرے دن دیں دیں اگر آؤڈور رکھیں تو پھر اس کو سکتے ہیں دوسرے سر انڈور میں منی پلانٹ پڑھا ہے منی پلانٹ بہترین یہ آپ کی خوبصورتی کے لیے جس طریقے سے جہاں آپ موڑنگے اس کو یہ اس طریقے سے آپ کو ڈیکور کرتا جائے گا آپ کے رومز کے لیے آپ کے گھر کے لیے بہترین چیز ہے یہ یہ ٹیبل پام ہے ٹیبل پام کنگی پام کنگی پام اچھا اس میں پھل وغیرہ تو نہیں ہوتے ہوں گی یہ خوبصورتی کے لیے یہ انڈور ہیں یہ سب انڈور کے لیے کے چل جاتے ہیں اچھا اور یہ والا یہ والا جو یہ سب رائیسنگ یا رائیسنگ یا یہ باٹل پام جس کو اریکا پام بھی کہا جاتا ہے اریکا پام اریکا پام دوسرے سر بیلو وغیرہ میں موجود ہیں ہمارے پاس اس میں سہرہ بیل پڑی ہے چنگلی ہوئی زہلے المنڈا بیلے چلیں ماشاءاللہ بہت بہترین وزٹ ہو گیا ہے اور مزید آپ سے گزارش کی جائے گی مزید ہم شہباز بھائی سے بھی بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں شہباز بھائی کیا کہیں گے پریز کے لیے پلانٹیشن کے لیے ان کیمپینز کے لیے دیکھیں سر آپ نے ضرور اس سال گھنیوں کو ایک پیرنس کیا ہوگا کیا حالت ہو گئی تھی ہماری یہ نیچرل ہی نہیں ہے اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں کیونکہ جہاں پہ بھی دیکھیں ہم ڈی فورسٹیشن کر رہے ہیں جہاں پہ باغ ہوتے ہیں وہ کٹے جا رہے ہیں وہاں پہ بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں تو یہ مین ریزن ہے کہ گھنمی بڑھتی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آنے والے پانچھے سالوں میں سندھ رہنے کے قابل نہیں ہوگی اگر یہی حالات رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا اور ہماری جو ہے کیپیسٹی اور گیرنگ کیپیسٹی کے پر چلا جائے گا تو کام کرنا تو دوسری باتیں پر ہم رہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سندھ ایک خوبصورت جگہ بنے اور رہنے کے قابل ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹریس جو ہے وہ پلانٹ کرنے چاہیے جہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے گھروں سے شروعات کریں گھر میں جگہ دیکھیں وہاں پہ پلانٹ کریں پھر محلے میں دیکھیں پھر باہر نکلیں تو جہاں پہ بھی اسکول کالیج درگا یا کوئی بھی مدرسہ ہو وہاں پہ آپ جگہ دیکھیں تو اپنے نام سے وہاں پہ ایک بودا لگا لیں اور اس کی کیل کریں انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا تینکیو آجا اس میں ایک اور میسیج میں دینا چاہوں گا آپ کو ضرور یہ پریشانی ہو رہے ہوگی کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہم کہاں پہ پلانٹیشن کریں یہ نیم ٹویز پیپل برڑ اور یہ سکھ چین جو بھائی نے ہمیں بتایا یہ ہم کہاں پہ لگائیں تو بھائی ہر گھر کے آگے گلی ہے تھوڑا سا چورایا ہے آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ٹرانس فارمر کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں لیکن آپ درگ کے لیے جگہ نہیں بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں یہ جگہ بنا لیں کہ ہمیں پلانٹنگ کرنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے ایک دو گملے سٹارٹ کریں اپنی ہیبٹ بنا لیں اور گھر میں ایک دو گملے رکھیں ان کو بڑھائیں چار پانچ فٹ تک جب یہ بڑھ جائیں اس کے بعد آپ محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے ینگسٹرز ہوں گے آپ کے یوتھ ہوگی آپ کے بڑے بزرگ ہوں گے ان کے ساتھ مشورہ کریں ان سے رائے لیں کہ ہم اس چیز کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں محلے میں ایک چھوٹا سا حصہ بنا کے اور آپ وہاں پہ پلانٹیشن کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ایک گھر کا فرد اگر ہر گھر سے اگر ایک فرد نکل کے بھی کہیں پہ پلانٹ کریں پلانٹیشن کریں پودا وہاں پہ لگائیں اس کی پروپر کیئر کریں ہنڈیڈ پرسنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کافی فرق پڑ جائے گا اور ایسے درختوں سے گریز کریں جو کاربان ڈائی آکسائیڈ کو ریلیز کرتے ہیں اور آکسیجن کو اٹھا لیتے ہیں گیٹ کر لیتے ہیں گین کر لیتے ہیں تو بہتر ہے ہمیں وہ درخت چاہیے جو آکسیجن زیادہ سے زیادہ فرام کریں ہمیں تھندک زیادہ سے زیادہ فرام کریں تو اس کے لیے بہتر رہے گا ہماری گزارش ہے آپ سے کہ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ from tomorrow onwards کل سے شہباز بھائی میں اور دو چار اور دو سے ہمارے شہر کے مختلف علاقوں میں ایک دو ایک دو ایک دو کرتے پلانٹ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں بہت ساتھ دیں ڈینکی